بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس NMDCAD نیکس لیکچرز نیکس لیکچر میں ہم بیٹا اس میں ہم ایوپریشن اور بولنگ پوائنٹس کو سٹیڈی کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوپریشن اینڈ بولنگ پوائنٹس ایوپریشن اینڈ بولنگ پوائنٹس کو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پھر ہم اس کی فیکٹرز دیکھیں گے پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہم سیکیوز ہوں گے وہاں بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے لیکوٹس پارٹ کا لیکوٹس پارٹ میں یہی دو ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے انکلیوڈ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں دیکھیں ایوپریشن ٹھیک ہے ایوپریشن سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایوپریشن سے کیا ہوتی ہے جب بھی آپ کے پاس جو لیکوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں ہر تیمپریشن پر آپ ایوپریشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز بھی رہی ہینجب ترجو اے کہ ایوپریشن ہر ٹیمپریشن پر ہو رہی nu آپ اوپریشن کینٹنیو لوڈیوز ایٹے آر تیمپریشن ٹھیک ہے уска door ایک مطلبے آپ کے پاس آپ نے ایک واش کی ہے ٹھیک ہے واش کی 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 ہے گرمی میں تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو جلدی ان میں سے پانی ایوپریٹ ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے وہی واش کی ہے جب آپ ویدر میں یہ آپ کے پاس وینٹر کا سیزن ہوتا ہے جب آپ ان کو واش کرتے ہیں تو وہ ڈرائی ہونے میں ٹائم لیتے ہیں تو دیکھیں ایوپریشن کا جو فنانمنا ہے وہ دونوں ٹمپریچر پہ ہو رہا ہے وہ کلاوڈی ویدر میں بھی ہو رہا ہے وہ وینٹر سیزن میں بھی ہو رہا ہے اور وہ سمر سیزن میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس ایوپریشن کا جو ویٹ ہے اس کی جو شدت ہے ٹھیک ہے وہ ٹمپریچر کے ساتھ انکریز ہوگی ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں ایوپریشن جلدی ہو جائے گی جلدی وہ ایوپریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور سردیوں میں وہ کپڑے خوشک ہونے میں زیادہ ٹائم لیں گے ٹھیک ہے تو ایپریشن ہارڈ ٹمپریچر پہ اور ہوتی ہے ایپریشن کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ٹمپریچر پروائیڈ کریں گے تو ایپریشن سٹارٹ ہوگی ایپریشن ہارڈ ٹمپریچر پہ اور ہوتی ہے لیکن ٹمپریچر کے ساتھ اس کا ڈریک ریلیشن ہوتا ہے ٹمپریچر جب آپ انکریز کرتے ہیں تو ایپریشن بھی انکریز کرتی ہے اور جب ٹمپریچر آپ کے پاس کم ہوتا ہے ٹھیک ہے کم ٹمپریچر میں کلاوڈی ویڈر میں یا کولڈ ویڈر میں جب آپ کرتے ہیں تو ویڈریشن کے ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈریشن کے لئے یہاں پہ میں نے لکھا ہوئے ہیں کہ یہ سرفیس سے نامنا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ کے پاس جس میٹیریل میں یا جس چیز میں سے ویڈریشن ہو رہی ہے اس کے سرفیس میں سے ہو رہی ہوتی ہے جس طرح میں نے ابھی کلاوڈیوس کی اگزیمپل لے لیے تو کلوڈیوس کی جو سرفیس ہے اس سے ویڈریشن ہو رہی ہوتا ہے ہماری بارڈی کی سرفیس سے عوریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ سپونٹینیس پراسس ہے سپونٹینیس پراسس یہ ہے کہ یہ ہر تیمپریچر پہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے سپونٹینیس پراسس جو ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو کوئی ایکسٹرنل فورس ایکسٹرنل پریشار لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی آپ کو ایکسٹرنل وارک نہیں کرنا باتا وہ خود بخود جو ہے وہ پراسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور خود بخود وہ پینٹونیوز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ انڈو تھرمیک ہے انڈو تھرمیک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے ایبوپریشن کے جب پراسس ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہیٹ ایبزارب ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نیچرلی بھی آپ کے پاس ایبوپریشن کے پراسس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے پاس واتر جو ہے آپ بیار فلور پہ جو ہے پانی تھوٹا سا گیرا ہے ٹھیک ہے تو وہ نیچرلی جو ہے وہ خود بہت پانی جو ہے وہ وہ ایبوپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس نیچرلی جو ہے وہ اسی واتر جو ہے وہ ایبوپریٹ ہو کے کلاوڈز کی فارم میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک نیچرلی پراسس ہے جو نیچر کی طرف سے ہو رہا ninth اس کی factors ہے تو factor میں بیٹا 오른 estão جاتا ہے ٹھیک ہے factors میں evaporation گے وہ depend کا تی ہے unde surface area پہ surface area جب آپ کے پاس زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو evaporation بھی زیادہ ہوگی جتنی ایک چیز کے surface area زیادہ ہوگا، جتنی اس کی surface زیادہ ہوگی جیستا اس کے area زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے evaporation زیادہ ہوگی ٹھیک ہے for example میں آپ کو example دے رہا ہوں کہ آپ فرش پہ جو ہے وہ پانی توڑا سا گرائیں ٹیک ہے اور اس کو آپ observe کریں ٹیک ہے تو وہ جو پانی آپ نے فرش پہ گرائے ہیں وہ entrepreneurship کا time upload کریں ٹیک ہے اس کے بعد وہ جو پانی آپ نے گرائے ہیں ٹیک ہے اسی پانی کو دوبارہ اسی طرح گرائیں اور اس پانی کو توڑا سا فرش پہ پھیلا دیں تو فرش پہ جب آپ نے اس کو پھیلا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا surface area بڑھا دیا تو surface area جب آپ بڑھائیں گے ٹیک ہے تو وہ پانی جلدی evaporate ہو جائے گا بننے سے پر اس کی جو اپنے تھوڑے سے areas میں اس کو جو ہے وہ گرایا تھا ٹھیک ہے تو اس کے لئے intermolecular forces intermolecular forces جو ہے اس کے invest relation ہوتا ہے evaporations کی intermolecular forces strong ہوں گے تو evaporations جو ہے وہ آپ کے پاس weak ہوگی اور intermolecular force جب weak ہوں گی تو evaporations جلدی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی example جو ہے آپ کے پاس petrol کی اور water کی example ہے دیکھیں water جو ہے آپ کے پاس ایک گلاس میں پڑا ہوئے تو water جو ہے وہ evaporate نہیں ہوتا ٹھیک ہے evaporate اس کے سام ایکسٹینڈ تک ہو رہا ہوتا ہے لیکن اتنی جلدی evaporate نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور پیٹرول آپ وہی پیٹرول جب آپ ایک گلاس میں یا کسی بھی بردن میں آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ دیلی پہ اس کو رکھ لیں تو وہی پیٹرول جو ہے وہ فوراں سے evaporate ہو جائے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پیٹرول میں intermolecular forces جو ہے وہ weak ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور water intermolecular forces strong ہوتی ہیں hydrogen binding ہوتی ہیں اور پیٹرول میں آپ کے پاس hydrocarbons ہے جو ان میں london dispersion forces 4 weak forces ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے vapor pressure ٹھیک ہے vapor pressures کو بھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے vapor pressure یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ liquids کو heat کرتا ہے اس کا heat کے ساتھ ڈالوٹ ہے vapor pressure جو ہے یہ all temperature پہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے vapor pressure جو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا temperature کے ساتھ relation ہوگا temperature آپ increase کریں گے تو جو آپ کے پاس جو ہے vapor pressure جو ہے آئے گا ٹھیک ہے temperature کے ساتھ اس کا relation ہوگا تو دیکھیں vapor pressure کیا چیز ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک container ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس container ہے آپ نے اس container میں جو ہے وہ liquid جو ہے اس کو ٹھیک ہے وہ liquid ڈالوئے ٹھیک ہے تو اس container کو آپ کیا کرتے ہیں اس container کو off off نکل کے وہ liquid سے اور اس container کو آپ اوپر والی سائٹ سے اس کو close کر دیتے ہیں اس کو بن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو نیچے سے heat کر دیں اب اس container میں جو liquid ہے آپ نے اس کو heat کیا ہے اس کو جب heats کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے vapors بنیں گے اس کے جب vapors بنیں گے operation میں تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ vapors بن کے bare atmosphere میں جا رہے تھے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس container ہے closed ہے اس کو اپنی close کیا ہوا اس کے اوپر کوئی external bear سے ایک چیز رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ vapors کو bear نہیں جانے دے رہا اب یہ vapors کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ vapors یہاں سے move کریں گے یہاں سے جب جب آپ نے close جس چیز اس کے ساتھ ٹکرائیں گے اور واپس liquids میں آ جائیں گے vapors بنیں گے یہ process continuously اور ہوگا vapors بنیں گے یہاں سے ٹکرائیں گے پھر واپس آ جائیں گے vapors بنیں گے یہاں سے ٹکرائیں گے پھر واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں continuously کہ یہ process ٹیال رہا ہوگا اب vapors نیچے liquids اس کو میں تھوڑا بڑا کر کے اور بڑواز ہے کہ یہ آپ کے پاس liquids ہے اس کو آپ heat کر رہے ہیں اس کو جب heat کیا ہے تو آپ کے پاس liquids ہیں یہ bar evaporate نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ enclosed ہے تو یہ collide کر کے واپ liquids manage شروع ہو جائیں گے تو جب liquids میں آ گے تو liquids کے اوپر pressure لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ pressures کو آپ کے آپ بولیں گے vapor pressure یعنی یہ vapors بن رہے ہیں وہ vapors liquids کو اوپر pressure لگائیں گے تو vapor pressure آپ liquids ٹھیک ہے اب اس میں جو کوئر چیز ہوتی ہوتی ہے dynamic equilibrium equilibrium کے مطلب ہوتا ہے کہ جب liquid کو heat کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے vapors burn رہے ہیں ٹھیک ہے جتنے vapors بنتے ہیں یہ vapors اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے وہی vapors ٹکرا کے collide کر کے دوبارہ liquids میں آرہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک time آپ کے پاس ایک temperature اور ایک time ایسا آجاتا ہے کہ جتنے vapors ٹھیک ہے جتنے vapors یہاں سے بن کے اوپر موگ کی طرف موگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اتنے vapors liquors کی طرف آرہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو vapors evaporations اور یہ آپ کے پاس دوسری کیز ہوتی ہے condensation condensation کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس vapors liquors میں گنوارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پھلے دیتوں condensation ہوتی آپ کے پاس کے condensation آپ نے ڈیاب روی دیتوں of vapors into جب آپ کے پاس condensation جب آپ کے پاس condensation اور operations کا rate سہم ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس یہ آپ بولتے ہیں کہ آپ کے پاس جو liquids اور vapors میں dynamic equilibrium جو اسٹیبلیش ہو گیا ٹھیک ہے حسنًا یہیں وپرز جو وہ وان رہے ہیں تیکہ اتنی وپرز دوبارہ یکوڈز میں آ رہے ہیں یعنی evaporation اور condensation کی جو rate ہو آپ کے پاس same order next vapor pressure اس کے پاس سب سے پہلے öttے کے پاس یہ نقصص کیا ہے یہ پہنٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے to surface area پہ یہ پر آپ کم لائنروں پر یہ اپنے بعد یہ اپنا بھی یہاں ناراں بھی ذراعہ بھی ، صخص دن achaLR لائے ، جب آپ کھانے بھی وہ طرف کتنا value میں اس لئے بھی یہ depend نہیں کرتا تو نیکس کن کن چیزوں بھی depend کرتے ہیں تو vapor pressure آپ کے پاس جو depend کرتا ہے وہ آپ کے پاس ہے temperature بھی depend کرتے ہیں ٹھیک ہے temperature کے ساتھ اس کا direct relation ہوتا ہے temperature جب آپ increase کرتے ہیں ٹھیک ہے تو vapor pressure بھی increase کرتے ہیں ٹھیک ہے intermolecular forces کے ساتھ vapor pressure کا جو ہے وہ inverse relation ہوتا ہے intermolecular forces جب strong ہوں گی تو vapor pressure کم ہوگا ٹھیک ہے اس کے وجہ کیا ہے جب intermolecular forces strong ہوگی تو vaporization کم ہوگی اور جب vaporization کم ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس vapor pressure کم ہوگا اور جب vapor pressures کم ہوگا تو آپ کے پاس vapor pressures بھی کم ہو جائے گا ٹھیک ہے next after size of molecule تو جب molecule کے size جب بڑا ہوتا ہے تو انہوں میں intermolecular forces بھی زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے molecule کے جب size بڑا ہوگا اس میں intermolecular forces زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے تو intermolecular forces size کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی ہیں molecule کا size جب بڑھتا ہے تو اس میں intermolecular forces بھی بڑھتی ہیں اور size of molecules جب زیادہ ہوگا جب بڑے molecules ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں intermolecular forces بھی زیادہ ہوں گی جب intermolecular forces زیادہ ہوں گی تو vapor pressure بھی کم ہوگا تو size of molecules کے ساتھ بھی اس کا inverse relation ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کی factors اور اس کی definition میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے mind میں رہا ہے آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے ویپر پریشر پہ temperature کا جو ہے وہ کیا factor ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھ لیا کہ جب temperature increase کرے گا تو ویپرز زیادہ بنیں گے جب ویپرز زیادہ بنیں گے تو ویپرز کا pressure زیادہ ہوگا اور جب ویپرز کا پریشر زیادہ ہوگا تو آپ کے پاس ویپر پریشر ویپی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ہے اب یہاں پہ intermolecular forces کو بھی ہم نے دیکھا intermolecular forces کے ساتھ اس کا inverse relation ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے اس چیز کو again لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں ویپر پریشر کے ساتھ کس طرح relation ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں ویپر پریشر کے ساتھ آپ اس کے پاس اس طرح relation ہوتا ہے یہ چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے ہم نے water کا case لیا ہے ٹھیک ہے یہ بھوک میں بھی example دی ہوئی ہے 4 chapter میں ٹھیک ہے یہ ایک table دیئے ہوئے جب آپ کے پاس 0 centigrade ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے water 0 centigrade ہے اچھا ایک اور چیز آپ نے یہاں پہ mind میں رکھنی ہے کہ جو آپ کے پاس ویپر پریشر ہے وہ ایک اور چیز بھی depend کرتا ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے external pressures ٹھیک ہے external pressure جو ہے اس پہ بھی ویپر پریشر جو ہے وہ sorry یہاں پہ دیکھیں ویپر پریشر اور temperature کا ٹھیک ہے external pressures کا وہ یہاں پہ factors نہیں آتا وہ bowling points میں آتا ہے ٹھیک ہے تو ویپر پریشر جس کی اس پہ depend کر رہا ہوتا ہے وہ صرف temperature ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کے پاس جو تھا ویپر پریشر کی آپ کے water کی آپ کے پاس ratio دی ہوگی ہے ٹھیک ہے 0 centigrade جب آپ نے temperature 0 centigrade پہ آپ کے پاس pressure ویپر پریشر کی amount 4.579 ڈال ٹھیک ہے 10 centigrade پہ جب آپ نے water کا temperature 10 centigrade کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی آپ کے پاس جو pressure ہے یہ بڑھ کے 9 ہو گیا ٹھیک ہے پہلے 0 centigrade پہ 4.5 تھا اور جب آپ نے اس کا temperature 9 centigrade sorry 10 centigrade کی ہے تو یہ آپ کے پاس 9.2 ہو گیا ٹھیک ہے یعنی آپ نے 10 اس سے یہ چیز آپ کو show کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ جب آپ نے 10 degree کا وہ increase کی ہے تو آپ کے پاس ویپر پریشر کیتنا انکریز ہو گیا ہے ویپر پریشر میں almost 5 جو ہے وہ almost 5 ٹھیک ہے 0 centigrade پہ 4.5 تھا اور 10 centigrade پہ 9.2 ہو گیا اب دیکھیں جب آپ کے پاس temperature ہوگی ہے 90 centigrade ٹھیک ہے جب temperature 90 centigrade ہم نوڈ کر رہے ہیں اس وقت pressure 527 یعنی 527.8 ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو 100 centigrade پہ لئے تو اب آپ کے پاس جو ویپر پریشر ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے 760 ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 10 centigrade میں بہت کم 5 almost 5 جو ہے نا اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ increase آگیا ٹھیک ہے almost 150 کے roundabout وہ چینج آگئے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس temperature زیادہ ہوتا جاتا ہے temperature کا difference زیادہ ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ جس طرح یہاں پہ 90 پہ چلے گئے ہیں اور 100 پہ چلے گئے ہیں اس difference کو دیکھ رہے ہیں تو اس کیس میں آپ کے پاس vapor pressure میں جو difference وہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں جو آپ کے پاس pressure میں increase کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو liquors ہوتے ہیں اس میں intermolecular forces جب strong ہوگی تو vapor pressure اس extent سے increase نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آپ 90 centigrade پہ پہنچ گئے ہیں تو intermolecular forces بہت weak ہو گئی ہیں جب intermolecular forces weak ہو گئی ہیں تو جو temperature آپ increase کر رہے ہیں وہ temperature صرف vapor pressure یا سب سے پہلے evaporation کیلئے use ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جب اس کیس میں جو آپ کے پاس lower temperature ہے جو آپ کے پاس 10 centigrade ہے یہ temperature صرف evaporation کیلئے use نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ intermolecular forces کو بھی break کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کے پاس اس میں vapor pressure کیتنا difference نہیں آتا ٹھیک ہے next آپ کے پاس intermolecular forces یہ چیز ہم نے دیکھ لیا intermolecular forces کے ساتھ vapor pressure کا invest relation ہوتا ہے intermolecular forces جو آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہیں polar molecules جو ہیں ان میں intermolecular forces زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے hydrogen burning جن liquors میں ہوگا ٹھیک ہے ان میں intermolecular forces strong ہوں گی اور جب molecules large size ہوگا ان میں intermolecular forces ٹھیک ہے اب اس میں مختلف liquors بھی دیا گیا ہے اس میں rate دیا گیا ہے ٹھیک ہے اسو پہنٹین کا vapor pressure سب سے کم ہوتا ہے سب سے کم کیوں ہوتا ہے اسو پہنٹین کا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں intermolecular forces ہیں وہ بہت ویک ہوتی ہیں ٹھیک ہے hidrogarban تو اس میں intermolecular forces weak forces ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس ethyl ether میں بھی london dispersion forces ہوتی ہیں لیکن اس میں london dispersion forces as compared to isopentane strong ہوتی ہیں تو اس لئے اس کا vapor pressure جائے وہ isopentane سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس میں london dispersion forces ہوتی ہیں اس کے بعد chloro farm میں بھی آپ کے پاس london dispersion forces ہوتی ہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو chloro farm کی case میں بھی آپ کے پاس جو london dispersion forces ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اس میں london dispersion forces ہوں گی وہ ethyl ether اور ایسا mandane کی نسبت زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے اس کا chloro farm سے زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے انٹرمالک 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 بھی جو ایتھننال انٹرمالک ایتھنال بھی ایتھنول اسو پینتین ایتھائیل ایتھنال مرکری کی اب دیکھیں یہاں پہ ایک question پیدا ہوتا ہے کہ مرکری کی water سے hydrogen binding بھی strong ہوتی ہے اور مرکری میکل ہے تو مرکری میں gotadyac برنگ بھی جاتا ہے کہ مرکری میں two types کی برنگ ہوتی ہیں مرکری میں gotadyac binding بھی آتی ہے اور hydrogen binding بھی آتی ہے جبكونی we hydrogen بھی involve ہے اس وجہ سے مرکری کی جو intermolecular forces ہیں وہ وارٹر سے جو ہے جوız involving intermolecular forces زیادہ ہو جاتی ہیں ٹیک ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس developing pressure ہوگا وہ اس کا مرکری کا کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس گلائسرول ہے گلائسرول جو ہے آپ کے پاس گلائسرول کے گیس میں گلائسرول میں جو ایڈروجن بانڈنگ ہے وہ مرکری اور وارٹر دونوں کی کمپیرزن میں زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ایڈروجن بانڈ بناتا ہے گلائسرول گلائسرول زیادہ ایڈروجن بانڈنگ بناتا ہے یہ تین قریبا یہ آر ایک اس کا ایک مالیکول ہے وہ 3 to 4 ایڈروجن بانڈ بناتا ہے منتظر بنانے کی وجہ سے اس میں جو انترمولیکالر فاصی ہیں مرکری اور ہیروڈین کی نسپ نیذ ایک زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کے باس کو کلاہس لول ہے اس میں جو آپ کو ہیروڈیgren بارنگ زیادہ ہوں گی تو ہیروڈی권 بنانے کی وجہ سے ہیروڈیرار بارنگ بہت ہ Heroود ہوجانہ ہوجاں ہونے کے وجہ سے اس میں انترمولیکار فاصی افزور گل گی اور انترمالیک کیل فاصی افزور جب پی اس کا ویپر پریشور کم ہوگا ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس بیٹا جو ٹاپک ہے وہ ہے بولنگ پوائنٹ ٹھیک ہے بولنگ پوائنٹ جو ہے جب آپ کے پاس ویپر پریشور بیچے پڑھا ہے جب ویپر پریشور جو ہے وہ ایکسٹرنل ایٹماسفریک پریشور کے برابر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کینے پاس لیکویٹ جو تھا بول کرنے سٹارٹ ہو زیادہ ہے اور وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اور اور وہ جو ٹمپریشور آپ بولنگ پوائنٹ ہوتے ہیں اب اس کیس میں پیسو کریں یہ پاس ایک کانٹینر ہے اس کانٹینر میں آپ نے lیکویٹ انکلیج انکلوز کیا ہوئا ہے اس کانٹینر میں آپلیکویٹ جب انکلوز کیس کو جب آپ ہیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہیٹ کرتے ہیں اس کے ویپس بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہر ایک چیز آپ کے پاس جو ہے ہر ایک چیز ہے جو بھی کنٹینر ہے جو بھی چیز اس کے اوپر ایئر جو ہے ایک پریشر لگا رہی ہے اور ایئر جو پریشر لگا رہی ہے اس کو آپ ایٹموسفیرک پریشر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایٹموسفیرک پریشر ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں کہ ایئر ہر ایک چیز پر وان ایٹموسفیرک پریشر لگا رہی ٹھیک ہے اب ائر اس کنٹینر میں لیکوڈز کو آپ کو ہیڈ کر رہی اس کی اوپر بھی پریشر لگا رہی ٹھیک ہے یہ نہیں آپ سمپلی ایسے سمجھ لیں کہ یہاں پہ ائر پریشر لگا رہی اور ائر نے اس کنٹینر کی اوپر ایک ہو جو ہو وہ لیئر بنا لی اپنے پریشر یہاں پہ ایک لیئر بنی ہے ٹھیک ہے اب اب لیکوڈز کو ہیڈ کرتے جاتے ہیں اب ویپرز جو بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویپرز اس کی اوپر پریشر لگا رہے ہوتے ہیں یہ جو ائر کا آپ کے پاس لیئر بنی ہونا ہے اس ائر کی لیئر کی اوپر پریشر لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ائر کی لیئر کا سٹارٹ میں پریشر زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ تیمپریچر انکریز کرتے جاتے ہیں انکریز کرتے جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو ویپرز پریشر ہے جن ویپرز کا جو پریشر ہے اس air layer پہ یہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وقت جو آپ کے liquors ہیں وہ boil کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس وقت آپ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو external pressure ہے air جو pressure لگا رہی ہے وہ اور liquid کو جو ویپر pressure ہے وہ دونوں کیا ہو گئے ہیں equal ہو گئے یعنی ایک ہی time یعنی وہ وقت جب آتا جاتا ہے کہ جب یہ air کا pressure جو لگا رہی ہے 1 atmosphere اور ویپر کا pressure ہے جب یہ equal ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو liquid وہ اسی time boil کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی یہ ایک ہی point ہوتا ہے ہر ایک liquors کے لئے ایک point ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس جی سرہ water ہے اس کے لئے 100 centigrade ہے تو 100 centigrade پہ جو ہی water پہنچے گا ٹھیک ہے جب اس پہ 1 atmospheric pressure air کا لگا رہو گا ٹھیک ہے تو وہ اسی time 100 centigrade سے 99 پہ بھی boil نہیں کرے گا لیکن جو ہی وہ end rate پہ پہنچے گا وہ boil کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں سے liquors boil کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس liquors دی boil کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس temperature کو آپ boiling point کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 atmospheric pressure ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے ڈالی بھی جیسے دیکھو گئے گی 1 atmospheric 760 ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1 mm mercury کی برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 1 atm 760 ملی میٹر مرکری بھی لیکھ سکتے ہیں اور 760 ملی میٹر مرکری بھی لیکھ سکتے ہیں ملی میٹر مرکری بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک ہی چیز ہے یہ اچھے نیکس آپ کے پاس فیکٹرز ہیں boiling points کے فیکٹرز ہیں تو boiling points جن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کار رہی ہوتے ہیں وہ intermolecular forces ٹھیک ہے اور next آپ کے پاس external pressure تو intermolecular forces جب strong ہوں گی تو boiling point بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے intermolecular forces جب strong ہوں گی یعنی اس case میں دیکھیں آپ کے پاس revised case آگیا ہے as compared to our pressure and vapor pressure intermolecular forces جب strong ہوگی تو boiling point زیادہ ہوگا ٹھیک ہے liquid یعنی intermolecular forces جب زیادہ آپ کے پاس strong ہوگی بھی تو آپ کو liquors کو زیادہ heat کرنے پڑھا گا intermolecular forces کو break کرنے کے لئے اس کے vapor pressures کو بنانے کے لئے اس کے vapor pressures کو external pressures کی equal کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور تو اس case میں آپ کے پاس جب intermolecular forces strong ہوں گی آپ کو زیادہ تم ریجے لگانا پڑھا گا intermolecular forces کو break کرنے کے لئے تو اس case میں آپ کے پاس boiling point بھی زیادہ ہو جائے گا اور next آپ کے پاس external pressure تو external pressure جب زیادہ ہوتا جاتا ہے اور تو آپ کے پاس boiling point بھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ external pressure جو ہے وہ یہاں پہ رہ کر 180 atmospheric ہے تو water جو ہے وہ 100 پہ جو ہے وہ boil کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہی temperature جب آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ نیچی values بھی لکھیں گے ٹھیک ہے 1489 tarp ہو جاتا ہے تو یہی water جو 100 centigrade پہ پہلے boil کرتا ہے وہ آپ 120 centigrade پہ boil کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اپنے external pressure بڑھا دیئے کیونکہ water انہیں اس وقت boil کرنا ہے جب اس کا vapor pressure external pressure کی کھول ہوتا ہے جب external pressure ہی زیادہ ہوتا ہے تو water زیادہ temperature پہ boil کرتا ہے ٹھیک ہے 760 پہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں 700 پہ جب اب دیکھیں اپنے external pressure کام کرنا start کرتا ہے جس طرح مریلز پہ جائیں تو مریلز پہ آپ کے پاس جو ہے temperature جو ہے water جو ہے 98 سانٹی گریٹ پہ boil کرنا start ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہاں پہ air pressure جو ہے ایٹموسفیرک pressure پہ 700 پہ ٹھیک ہے تو دنیا کی سب سے جوں چیزیں جگہ ہے ڈیٹکہ 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 ٹھیک ہے ڈیٹکہ 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 جب آپ کے پاس water 25 پہ بھی boil کر سکتا ہے یا آپ کا strenler pressure پہ اس کو 23.7 ڈیٹکہ 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 23.7 ڈیٹکہ 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 اس میں آپ کے پاس مختلف liquors بھی لکھے ہوئے ہیں ڈیٹکہ 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 اس وقت میں دیں گے فنول ہیں فنول میں اچھائیں اچھائیں تو اس میں انٹر مالکولین وڑئر فوسر ہوگی تو انٹر مالکولین وڑئر فوسر ہے اس کا بولنگ پوائنٹ بھی ان سے انقریز کر دے گا تو آٹر میں اچھائیں اچھائیں سٹرانگ ہوتی ہے تو اس کھنپائر فنول جب سٹرانگ ہوگی اس کا بھی بولنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا اس کھنپائر ٹو فنول نیکس آپ کے پاس Zhenol مولر ہیٹ آف ویپریزیشن ٹھیک ہے جب آپ کے پاس 1 مول آف ویپریز کرنے کے لئے جو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اس ہیٹ کو آپ مولر ہیٹ آف ویپریزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ویٹر کی کیس میں یہ آپ کے پاس 40.6 کلو جو پول مور یہ آپ کی بکمی ویلیو پہ لکھی ہوئی ہے اس ویلیو کو آپ نے یاد کر لیا گیا اس سے ریلیٹڈ جو مزی پیوز ہیں ٹھیک ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ جو مزی پیج میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوئے یہ ایمزیگیوز اس سے ریلیٹڈ جو ہیں پاس پیوپر میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے بیٹر ایمزیگیوز سے ریلیٹڈ جو ہے پاس لکھا ہوئے ٹھیک ہے وہ ہے آپ کے پاس ایمزیگیوز ہے بولنگ پوائنٹ آف گیسولین اس ڈیش ڈیش ڈینا ویٹر، ٹھیک ہے سیم ٹیمٹر ہے ٹھیک ہے اور بولنگ پوائنٹ جو ہے وہ گیسولین کا وہ وارٹر کی نسبت کیا ہوگا لور ہوگا، ہائر ہوگا، سیم ہوگا ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ آپ نے جب آپ کے پاس دو مختلف مالیکیوٹس آجاتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ دو مختلف سبسانس یہ کمپونڈس آجاتے ہیں تو آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ان کی انٹر مالیکیوٹر فوسیز کو آپ نے کمپیر کرنا ہے تو جس میں انٹر مالیکیوٹر فوسیز ویک ہوں گی اس پہ بولنگ پوائنٹ بھی کم ہوگا تو کیسولین نے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا لور ہو جائے گا تو آپ نے a پوٹیک کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے؟ next آپ کے پاس ہے greater the surface area the rate of vibrations ٹھیک ہے؟ surface area کے جب آپ کے پاس بڑھتا ہے rate of vibrations ٹھیک ہے؟ یہاں اپنے چیز بڑھ چکے ہیں یہ چیز آپ میں آپ کو دیٹیل سے بتائے کہ surface area جب بڑھتا ہے جب آپ کے پاس rate of vibrations بھی greater ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ پیس بھی norm next آپ کے پاس ہے viper pressure of water at 100 degree centigrade 100 degree centigrade پہ vapor pressure جو وقتر ہے بہتر ہوا کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس 700 تار 700 تار نہیں ہو سکتا 1 atm ہو سکتا ہے 760 تار بھی 1 atm اور 760 تار ہم نے پڑھیں گے دونوں بھی equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو D option آپ کے پاس both and C ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس correct option next آپ کے پاس vapor pressure depend on ویپر پریشر کس چیز پہ depend کرتا ہے یا ہم بیچے دیکھ بھی چکے ہیں pressure پہ surface area پہ temperature پہ all پہ ٹھیک ہے تو vapor pressure pressure بھی depend نہیں کرتا ٹھیک ہے surface area بھی depend نہیں کرتا صرف جسی چیز پہ depend کر رہا ان میں سے آپ کے پاس temperature ٹھیک ہے next آپ کے پاس vapor pressure does not depend ٹھیک ہے vapor pressure جو ہے وہ کس چیز پہ depend نہیں کہتا ہے quantity of liquids نہیں کرتا volume of liquids پہ depend نہیں کرتا amount of liquids پہ depend نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ تینوں جیزیں ہم نے پڑھیں تھی کہ آپ کے پاس amount of liquid کتنے لیا ہے quantity of liquids آپ نے کتنے لیا ہے volume of liquid یعنی volume of vessel کتنا ہے ٹھیک ہے کتنے لیا ہے تو ان تینوں جیزوں پہ depend نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس d آپ کے انہوں کو آپ ٹھیک کریں گے all ٹھیک ہے انکریزنگ temperature سے balling point increase کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا by increasing pressure ٹھیک ہے یہ option مجھو ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو next option بھی دیکھ دیکھو by increasing intermolecular forces جیزیں strong ہوگی تو balling point بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ option بھی ٹھیک نہیں لگ رہا 9 10 2 2 2 2 2 2 2 سکتا تو آپ کے پاس pressure increase to balling points of liquid increase to speed depend نہیں کرتا ٹھیک ہے pressures کا مطلب یہ external pressure نہیں ہے اس کا مطلب external pressure بالکل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ liquors جو کتنے ویس کے ویپس جو بان رہے ہیں وہ کتنے pressure لگا رہے ہیں on the surface of ریزنگ pressure سلام جا سورنٹس یہ ہمارے آج کا liquors related traffic ان کے MCQs اور ان میں جو چیزیں ہم نے کرنی تھی liquors related وہ ہم نے کر لی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے علاوہ باقی جس میں MCQs ہیں وہ میں share کر دوں گا اور MCQs آپ نے solve کر نے ہیں اور MCQs کے جو ریزنگ 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 ریزنگ